میں آج آپ کو ایک بہت کامن بیماری نہیں جس کو موٹر نیرون ڈیزیز کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بلکہ آپ کو میں ایک چھوٹے سا کلپ بھی دکھاؤں گا اپنے ایک پیشنٹ کا میں نے کوشش کیا کہ اس کا چہرہ نہ دکھاؤں صرف آپ کو میں کلپ دکھاؤں گی وہ کیا ہے دیکھیں یہ جو موٹر نیرون ڈیزیز ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر پچاس سال کے لگ بگ جو لوگ ہیں ان کے اندر سب سے پہلے ہاتھوں کی کمزوری ہوتی ہے اور ہاتھوں کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے کہ ان سے بٹن نہیں بند ہوتے کھلتے ان سے بعض اوقات چھٹکی نہیں بجائی جاتی ان سے نوالہ نہیں توڑا جاتا یعنی ان کے جو ہاتھوں کے پٹھے ہوتی ہیں یہ کمزور رہا ہی چھوڑا ہے اور اگر غور سے آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھیں تو ان کی یہ جگہ دھسی ہوئی ہوتی ہے اندر اور یہ جگہ ان کی ہمارے اُبھار ہوتا ہے ان کے اُبھار نہیں ہوتا ادھر اُبھار نہیں ہوتا تو ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا کم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تو ان کی ٹانگوں میں اکلاہت آنا شروع ہوتی ہے ہم جب ان کے چیک اپ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ریفلیکس بریسک ہو گئے ہیں اکلاہت آگئی ہے اور کمدوری بھی آگئی ہے اور کریمس آگئے ہیں یعنی آپ کی جو پتھے ہوتے ہیں وہ کریم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کی دوسری نشانی آگا ہوتی ہے پھر چلنے میں پرابلم آ جائے گی ہاتھ پاؤں کام کرنے میں پھر جب یہ سٹیج آگے بڑھے گا تو بولنے میں پرابلم آ سکتی ہے لیکن بولنے سے بھی زیادہ جو پرابلم ہے اس کے اندر جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پانی پییں گے تو ٹھسکا لگ جائے گا آپ کو کھانا کھائیں گے تو اٹک جائے گا آپ کے اندر تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے کھانے پینے کی یہ اگر خدا نہ خواستہ پجابی میں جس طرح اثروں کہتے ہیں یا ٹھسکا کہتے ہیں مردو میں یا اگر آپ کو جو پانی ہے وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو یہ نمونیا کاؤس کرسکتا ہے بعد میں پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یہ تمام علامتیں اس بیماری کے ساتھ ہیں اور یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے اب ہوتا کیا ہے جب آپ کے ہاتھوں کو کمزوری آتی ہے تو اس وقت جب آپ ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں تو جنرل پریکٹیشنر کی لیول کے اوپر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو کمزوری ہے طاقت کی دوائی بھی ایکسرسائز کرو کچھ بہتر ہو جاؤ جو لیکن یاد رکھی کہ جب آپ کو کمزوری نظر بھی آنے شروع ہو جائیں گی یعنی آپ کے پتھے دیکھنے میں بھی سوکے ہوئے لگنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اگلا ڈاؤٹ کے پڑھتا ہے کہ ہو سکتا ہے گردن کے اندر کوئی نس دن رہی ہو کیونکہ گردن میں اگر نسیں دبیں گی تو اس سے بھی آپ کے ہاتھوں میں اس کو ریڈیکلوکاتی کہتے ہیں پتھلے ہو سکتے ہیں یا نیوروپیتھی ہو سکتی ہے آپ کو جو نروز کی بیماری ہوتی ہے لیکن اگر وہ ہوگی تو پھر پیروں کے اندر یا ٹانگوں کے اندر جو علامات نظر آئیں گی وہ بھی اس سے ملتی ہوتی ہوں گی لیکن ٹانگوں میں اگر کریم چھاتے ہیں اور آپ کے ریفلیکسز بریسک ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ چانسز موٹر نیرون ڈیزیز کی ہیں اس کے اندر ہاتھ لگانے سے احساس یا محسوس ہونے کو کچھ نہیں ہوتا جبکہ نیوروپیتھیز کے اندر بعض اوقات آپ کی سنسیشن بھی کمدور رہی ہے تو اس لیے ان پیشنٹس کو علاج اتنا اس کا ڈیفنیٹ نہیں ہوتا لیکن ریابیلیٹیشن بھی ضرورت ہوتی ہے اور خاص طور پر جب آپ کا کھانا پینا اور نگلنا انوالف ہوتا ہے تو اس وقت ہم دو چار مشورے دیتے ہیں ایک مشورہ تو یہ دیتے ہیں کہ مریض کو لیٹے ہوئے یا سیمی لیٹے ہوئے اس پوزیشن میں اندر کھانا نہیں کھلانا چاہیے پوری پوزیشن میں بیٹھ کے کھانا کھلائیں نیک کا کولر اشمال کریں ایکسسائزز کروائیں اور اگر اس کو کوئی اسوشیٹ بیماری ہے تو اس کو کنٹرول کریں اور کانفیڈنس دیں اس کو کیونکہ موٹر نیرانگی جو ڈیزیز ہیں یہ آپ یقین کریں ایک بہت بڑے ہمارے سیاست دعوت تھے ان کو یہ بیماری ہو گئی اور میں ایک دوکٹروں نے ایک دوکٹروں کیا تو ان کو جب میں ملنگ لی گیا تو میں ان سے پوچھا کہ یہ ٹھیک تو ہو نہیں سکتی تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے تو انہوں نے بڑی مایوسی کے ساتھ تھا ان کا درچب اور تو کوئی چیز ہو یا نہ ہو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے بال بڑے اچھے تے کہ میں کنگی تو اپنے ہاتھوں سے کرو میں نے پھر اپنی ورکشاپ سے جو ہماری آرثیٹک ورکشاپ اس سے ایک سپیشل قسم کی گھرب بنوائی تاکہ وہ اپنے کنگی کر سکے تو اس کے اندر ہاتھوں کی پاور کم ہو جاتی ہے ٹھانگوں میں پاور کم ہو جاتی ہے چلنے پھرنے سے آپ رہ جاتے ہیں تو اس لئے اس کا ارلی ڈائیگنوز اور ریہیبلیٹیشن اگر جو ہمارے میڈیکل سٹورنس پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھنا چاہیے اور عام جو پبلک ہے اس کو بھی اویرنس ہونے چاہیے کہ ایک بیماری ہے جس کو ایم این ڈی یا موٹر نیرون ڈیز کہتے ہیں ڈیز 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 ڈوی ڈیز 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 ڈیز